اسرائیل کی سلامتی ہو اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے عزیزوں میں آپ کا اپنا فراز پرویز اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے مسیح برے سکیر کے اندر سب سے زیادہ پستحال زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں ہر روز انہیں منافقت جہالت صفاقی ہٹ درمی ترندگی پست گفتاری اور گھٹیا افکاری اخلاقی لاچاری اور وحشی کرداری کا سامنا رہتا ہے اور ہر وقت خوف اور نفرت کے اندر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کوئی ان کو چوڑا کہہ کے بلاتا ہے تو کوئی اچھود جی ہاں 29 جولائی 2021 کے دن ایک ریڈ کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ریڈ کرنے والے پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس کی ایجنسی ایف آئی اے اسلام آباد وہ ریڈ کرتی ہیں پاکستان کے ایک چھوٹے سے آپ اس کو گاؤں کہہ لیں ٹاؤن کہہ رہے ہیں علاقے کے اندر اقبال ٹاؤن کے اندر ان کو درخواست محصول ہوتی ہے فی یہ اسلام آباد کو کہ جناب ایک مسیح خاتون جس کا نام شگفتہ رفیق ہے شگفتہ بر یہ الزام ہے کہ وہ پچھلے دو سالوں سے توہین اسلام توہین مذہب اور شہرہ اسلام کی توہین کر رہی ہے پچھلے دو سالوں سے جو کہ سرسر نائنصافی اور جھوٹ ہے یہ بھی مقدمہ ذاتی اناد پر ہی درج ہوا ہے یہ ذاتی اناد کا ہی معاملہ ہوگا اور ایس ایم ایس والے جتنے بھی مقدمات ہیں یہ تو ہوتے ہی جھوٹ کے اوپر ہیں خیر جب اسلام آباد کے اندر وہ ریڈ کی جاتی ہے ایف آئی اے کی گاڑیاں جاتی ہیں اسلاح بردار لوگ جاتے ہیں سیکیورٹی کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ریڈ جب کنڈکٹ ہوئی تو گھر سے دو بیٹوں کو شگفتہ رفیق کو اس خاتون کو مسیح بہن کو اور جوان بیٹی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان بچوں کے باپ کو رفیق مسیح کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کو گرفتار کر کے ایف آئی اے اسلامباد لایا جاتا ہے دورانے گرفتاری جو گھر سے یہ چیزیں ایف آئی اے نے اٹھائیں اس میں ان کے موبائلز تھے کمپیوٹر اور ان کی جو ڈیوائسز ہیں وہ لے کے وہ اپنے ساتھ ایف آئی اے اسلامباد دروانہ ہو گئے وہاں جا کے انہوں نے ایک غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویہ استعمال کیا بچوں کے سامنے ماں کی توہین کی گئی تظلیل کی گئی اور بیٹوں کے سامنے ماں کو برا بھلا کہا گیا اور جبکہ ان کے ہزبنٹ کو بھی بہت برا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا اب سوچ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر عورتوں کی کیا عزت ہے اور کیا احترام ہے اور اوپر سے اگر ہوئی مسیح تو ان کے اندر تو اسلام اور جاب جاتا ہے کیونکہ ہم تو کافر ہیں ہم تو اچھود ہیں ہم تو مسیح ناپاگ ہیں یہ ایسا ان کا ماننا ہے مسلمانوں کا تو عزیزو یہ جو مقدمہ یا درخواست جاتی ہے اس کے اندر موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ پچھلے دو سال سے وہ توہین اسلام یا اشارہ اسلام کی توہین کر رہے ہیں ایسا ممکن ہے ہی نہیں اگر کوئی بھی بندہ پاکستان کے اوپر ویٹس اپ کے اوپر کوئی توہین کرتا ہے یا توہین کا مرتقب ہوتا وہ سوچ بھی نہیں سکتا میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں یہ بھی اسی تسلسل کئی ایک کڑی ہے جو پیچھے آپ نے دیکھا کہ کس طرح جھوٹے مقدمات میں پاکستان کے اندر مسیحی اس وقت اپنی مسومیت کو بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے ان کو آٹھ آٹھ سال ہو چکے ہیں اور کسی کے کان کے اوپر جون تک رنگتی نہیں تو میری ان تمام موزز اداروں سے اور خاص طور پہ مسیحوں سے درخواست ہے آپ اس ظلم بربریت اور نائنصافی کے خلاف سر اٹھائیے نہیں تو یہ توہین مذہب کی جو دستک ہے آپ کی دہلیس پر بھی آ جائے گی دریئے نہیں یہ آپ کی اپنی بہن ہے شگفتہ رفیق جو اس وقت اڈیالا جیل کے اندر ہے ان بچوں کو ان کی آواز بنے اس بہن کی اس ماں بیٹی کی آواز بنے جو کہ ذاتی اناد کا شکار ہو گئی اور ہمارے ملک کے اندر تو یہ اتنی اخلاقی کسی کے اندر صلاحیت ہے نہیں کہ وہ اپنے مسیحوں کے لیے آواز اٹھا سکیں تو کیا ابھی ہم انتظار کریں گے کہ ویسٹرن کنٹریز سے لوگ اس بہن کی آواز اٹھائیں تو پھر ہم فیس بک کے اوپر آ کر اکہ دکہ لوگ اس بات کا اس کو مسترد کریں یا اس کی مضاحمت کریں آج یہ وقت ہے کہ ہم سب جاگ جائیں اور تب تک اس نہاق کالے قانون کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں جب تک اس کو دستور پاکستان سے ختم نہیں کر دیا جاتا لیکن میں ایک اور بات یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جتنے ظلم باربریت اور وحشتناک رویے کو اقلیتوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے یا جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر لیجئے وہ وقت دور نہیں کہ آپ کو ایک ایک جھوٹے مقدمے جو آپ نے توہین مذہب کے استعمال کو کرتے ہوئے مسیحوں کے اوپر لگائے مسیحوں کو پبندے سلاسل کیا ایک ایک کا آپ کو حساب دینا پڑے گا آپ تھوڑا سے انتظار کر لیجئے گا کابل کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کیا ہو رہا ہے تو آپ کو اچھا سبق سی کھانے کو تیار ہیں ان کا موقف بڑا واضح ہے اور آپ بھی خون کے آنسو روئیں گے آپ نے مسیحوں کو ستا رہے ہیں نہ حق آپ ان کے خلاف چل رہے ہیں یاد رکھیے آپ سے پہلے کئی جابر کئی ڈکٹیٹرز آئے عمران خان صاحب میری مراد آپ ہی سے ہے پچھلے سال آپ نے ایک محرموں سے محرموں کے آغاز سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب جتنے ذاکرین جو اہل تشیعہ کمیونٹی سے ہیں وہ جو بھی فرقہ ورانہ بیانات کریں گے یا تقاریر کریں گے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تو ابھی تک وہ بچارے بھگت رہے ہیں سو کے حساب سے فئی آر درج ہو چکی ہیں دو سو پچانوے دو سو پچانوے بی اور دو سو اٹھانوے اے بی کے تحت تو ان بچارے مظلوموں کا کیا خصور وہ تو صرف اپنا وہی رونا روتے ہیں جو ان کے ساتھ آپ ہی کے بڑوں نے ظلم ڈھایا آپ ہی کے بڑوں نے ظلم کیا تو ہماری اس بہن شگفتہ رفیق کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا دو سو پچانوے اور دو سو پچانوے بی کے تحت آپ نے ان کے اوپر مقدمہ درج کیا اور اس وقت وہ پبندے سلاسل ہیں اور اس کی منڈیٹوری جو ڈیتھ پنیلٹی ہے اور یہ سنتے ہی انسان کی روح کاف جاتی ہے اب ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کئی سال لگ جائیں گے تو میری مسیح وینوں سے بھائیوں سے نوجوانوں سے ایک ریکویسٹ ہے آج زانہ منت فریاد ہے پلیز اس باربریت کو پہچان کے اس کے خلاف سر ضرور اٹھائے تاکہ خداون آپ کے بچوں کو آپ کو ان درندوں سے محفوظ رکھے خدا حافظ